موسیقی موسیقی آج یک شمبے دسمبر کی آٹھ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں زیر بلوچ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفورمیشن سیکیٹری نے بلوچستان میں نومبر میں پاکستانی فورسز کی طرف سے ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی ماہانہ ریپورٹ میڈیا میں پیش کی ہے بی ایل ایف نے ایک پاکستانی فوجی کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے جبکہ لشکری رہیستانی نے بلوچ کاواتین کی گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے ان قبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقی قبریں نیوز بلوٹن میں شامل ہیں اس کے علاوہ علاقی اور عالمی قبریں بھی نیوز بلوٹن کا حصہ ہیں آئیے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق اور علاقی قبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ میں ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار دسمبر کو بلوچ سرمچارون نے مند گوک کے پہاڑی پر قائم پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کیا بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے مقبوضہ بلوچستان کی صورتحال پر مبنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی ماہانہ رپورٹ میڈیا میں جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ نومبر میں قابض پاکستانی فورسز نے بلوچستان بھر میں 32 ملٹری آپریشنز اور چھاپوں کے دوران درجنوں گھروں میں لوٹ مار کی 38 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں اسی مہینے سولہ لاشیں ملی جس میں سے ایک بزرگ بلوچ کو ریاستی ڈیت اسکوارڈ نے خاران میں فائرنگ کر کے شہید کیا جبکہ پندرہ لاشوں کے محرکات سامنے نہیں آسکے نومبر کے مہینے میں پاکستان کی خفیہ زندانوں سے دس لاپتہ بلوچ افراد بازیاب ہوئے ان میں سے دو افراد دو ہزار سولہ، تین دو ہزار اٹھارہ اور پانچ افراد دو ہزار انیس سے پاکستانی فورسز کی حراست میں تھے دلمراد بلوچ کی مطابق بلوچ نیشنل موومنٹ کئی سالوں سے یہ واضح کرتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان بلوچ قومی تحریک کے سامنے بے بس ہو کر اجتماعی سزا کے بیانت اور بربریت پر مبنی جہرے آنا حکمت عملی پر شدت کے ساتھ عمل پیرا ہے اس حکمت عملی کے تحت بلوچ قوم کو اجتماعی طور پر تحریک آزادی سے دست بردار کرانے کے لیے اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے سرگرم جودکاروں کے رشتہ داروں اور عزیز اقارب کو اس حکمت عملی کے تحت نشانہ بنایا گیا اور مجموعی طور پر اس پالسی کے تحت بے شمار لوگ قتل ہوئے ہزاروں گھر جلائے گئے اب خواتین کی قید و بند اور تشدد بھی روز کا معمول بن چکا ہے دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی بربریت کا شکار نہتے لوگ اور خواتین و بچے بنے ہیں محضب دنیا سوچ بھی نہیں سکتی اس جدید دور میں انسانی حقوقی اس پیمانے پر خلاف ورزی کی جا سکتی ہے لیکن بلوچ قوم کے ساتھ دن کی روشنی میں دنیا کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلوچ میڈیا سے محروم اور دنیا کے نظروں سے اوجل ظلم کی چکی میں پس رہا ہے محضب کہلہ جانے والی دنیا کو اس عمر کا احساس و ادراک کرنا چاہیے کہ انسانی حقوقی خلاف ورزی کا صدباب انسانیت کا مشترک ذمہ داری ہے اور عالمی برادری کی اپنی اس بنیادی فریضے سے مزید روگردانی بلوچ قوم کی لہو سے ہولی کھیلنے کا پاکستان کو لا محدود موقع فراہم کرے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما نواب زیادہ لشکری ریسانی نے کہا ہے کہ آواران سے خواتین کی اغوانما گرفتاری اور دہشت گردی کے لزامات لگا کر انہیں منظریاں پر لانا گناونا عمل ہے ریاست اپنے عمل سے نفرتوں میں کمی کے بجائے ان میں مزید اضافہ کر رہی ہے جو یقینا ملکی استحقام کے لیے نیک شبون نہیں ہے دوسری طرف آواران میں بلوچ خواتین کی جبری گرفتاری کے خلاف مکران ہائی کورٹ بار کی طرف سے عدالتی کاروائیوں کا بائیکارٹ کیا گیا اور ڈسکرٹ بار کیج کی ممبران نے بھی مکران ہائی کورٹ بار کے کال کی حمایت کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے پاکستان کی وفاقی حکومت کی اتیادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اختر منگل نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے گئے وادوں پر عدم اتمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ اتحاد پر فیصلے کے لیے پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اختر منگل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے حوالے سے اہم فیصلوں میں اتحادی کے طور پر اعتماد میں نہیں لیتی بلوچ ڈاکٹرز فورم نے گزشتے دنوں جام غلام قادر اسپتال حب میں علاقے کے کچھ سیاسی لوگوں کی طرف سے اسپتال پر حملہ آور ہونے وہاں ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹرز سے انتہائی غیر محذب اور حتک آمیز رویہ رکھنے دھمکیاں دینے اور سرکاری ڈیوٹی کے دوران لیڈی میڈیکل آفیسرز کو حراسہ کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے حکومت سے اس واقعے کی نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کراچی سے نال جانے والی ایک منی بس دبائی مسجد اتھل کے قریب الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک اور بارہ مسافر زخمی ہوئے ہیں جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے تربت کے علاقے بالیچہ میں پٹرول بھرتے وقت ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی ہے جس سے ایک گاڑی اور دو دکانیں ڈپو سمیت جل گئے ہیں ڈپو میں کام کرنے والا ایک مزدور بھی جلس گیا ہے دکوی میں کوئلہ کی کان میں میٹی کا تودہ گرنے سے ایک مزدور ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے مستنگ دشت میں کوئٹہ سبی شہرہ پر تیرہ میل میں دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں میں سوار متعدد خواتر معمولی زخمی ہوئی ہیں ڈال بندر میں مغربی بائی پاس پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے خاتون ہلاک ہو گئی ہے جبکہ کیج کے علاقے دشت میں ایک نوجوان نے خودکشی کر لی ہے مقامی ذرا کے مطابق حفیظ ولد جمع نامی نوجوان کافی عرصے سے بے روزگار تھا کوئٹہ چکی شہوانی میں گھر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کی شنات غلام محمد تبسم کے نام سے ہوئی ہے جو براوی زبان کا گلوکار بتایا جاتا ہے ڈیرہ مراد جمالی میں مرکزی شہرہ پر منگل کوٹ کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ الٹھنے سے تین افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جو میں مرکزی شہرہ پر موٹر سائیکل حادثے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں کوئٹہ کلی بادی زی میں گاڑی کی ٹکر سے ایک بچی ہلاک ہو گئی ہے جبکہ دال بندن میں سرگیشہ کی قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے باعث تین افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے لیس بیلہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر وارٹر اینڈ میرین سائنسز کی انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین بخش مکسی کو طلبہ کی جانب سے مناکت کی جانے والی لیکچر پروگرام میں حصہ لینے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے لیس بیلہ یونیورسٹی میں مذکور پروگرام دو روز قبل بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے مناکت کی گئی تھی دوسری طرف طلبہ تنظیم سماجی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے اس گھناوں نے فیصلے کی شدید مخالفت اور مضمت کی گئی ہے اور طلبہ نے پروفیسر حسین بخش مکسی کے ساتھ اظہار یکجیتی کی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدئی نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر ترقی اور تقدیر صرف جمہوریت سے ممکن ہے عدلیہ کی آزادی پارلیمنٹ کی بالا دستی قانون کی حکمرانی آزادی اظہار رائے انسانی حقوق کی فرائمی تحفظ جمہوریت ہی کے ذریعے ممکن ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشاللہ کی تسلسل نے سیاسی و انتظامی نظام کو بگاڑ دیا ہے جبکہ طلبہ سیاست اور ٹریڈ یونینز نے ملک میں شعوری سماج اور سیاست کو فروغ دینے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے بلوچستان کی شہروں ڈیرہ لایار ڈیرہ مراجمالی بختیار آباد اور لہڑی کے بعد ٹیڈی دل اور چھوٹے پتنگوں نے سبی شہر اور اس کے گرد و نوا کے دیہات میں حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہر گلیاں اور شہرائیں ٹیڈی دل سے بھر گئی ہیں جبکہ ٹیڈی دل کے بعد تیار فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کے سبب زمین داروں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ ٹانک روڈ پر سرچ آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز کے ساتھ جڑپ میں دو عسکریت پسند مارے گئے ہیں دونوں ہلاک شدگان کی شناخت کلدم تحریکی طالبان پاکستان کے مقامی خیارہ گروپ کے اہم کمانڈر آمیر ابوبکر گرنیڈی اور غلام جیلانی کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف خیبر پختوں خواہی میں کرک کے علاقے میں جائیدات کے تنازع پر فائرنگ سے دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں پولیس کے مطابق جائیدات کے تنازع پر فریقین میں کچھ عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا پاکستان کے صوبے پنجاب کے ظلہ شیخو پورا کی تحصیل فیروز والا کے قریب مخالفین کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک کار میں سوار تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں مقتولین تحصیل فیروز والا کی عدالت سے پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ فائرنگ کا نشانہ بن گئے قتل کی وجہ پرانے دشمنی بتائی جاتی ہے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی پندرہ ماہ کی کارکردگی کو بدترین معیشت کی بہتری کے حکومتی دعووں کو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ اور عمران خان کو جھوٹ کا ماسٹر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعویٰ عوام کے ساتھ مزاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے لے کر بھی عوام کو اگر کوئی ریلیف نہیں دے سکتے تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ ان کی آزادی مارچ کے بعد حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے حکمران اپنے جلد انجام کو پہنچنے والے ہیں یہ تھے دوستین مراد بلوچ اب بلٹن کے دوسرے حصے میں عالمی خبریں پیش کریں گی سارین بلوچ امریکی نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ظلم خلیلزاد قطر کی دار الحکومت دوہا پہنچ گئے ہیں جہاں وہ افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں گی افغان میڈیا کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ظلم خلیلزاد قابل کے دو روزہ دورے کے بعد دوہا چلے گئے ہیں جبکہ طالبان رہنما انس حکانی نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی قطر دفتر کی سیاسی کوششوں کو جاری رکھے جس سے افغانستان میں دیر پا امن کو ممکن بنایا جا سکے اور جنگ کا خاتمہ ہو سکے افغان طالبان نے ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے جن کے مطابق ان کی صفوں میں چین مخالف مشرقی ترکستانی یعنی ویغر مسلمان اسکریت پسند موجود ہے طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں ان مسلک گروہوں کی موجودگی سے متعلق یہ رپورٹیں اور افوائے محض پروپیکنڈا ہیں اقوام مقتحدانی ایران میں حالیہ ہفتوں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاکتوں اور گرفتاریوں کی تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایران میں دو سو آٹھ مظاہرین ہلاک اور کم سے کم سات ہزار کو حراست میں لیا گیا ہے دوسری طرف امریکی نمائندہ خصوصی برائے ایران برائن حیک نے کہا ہے کہ نومبر کے وسط سے پیٹرول کے نرخ میں اضافے کے خلاف ہونے والے ہتجاجی مظاہروں کے دوران ہو سکتا ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ایک ہزار سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا ہو انہوں نے مزید کہا کہ ہزاروں ایرانی زخمی بھی ہوئے ہیں اراکی دار الحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہرین پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ اور چاکو کے حملوں میں کم اس کم پچیس ہلاک اور ایک سو تیس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں ہلاک شدگان میں تین پولیس حلکار بھی شامل ہے ایک فوٹو جنرلسٹ احمد مہنا بھی حملہ آوروں کی گولیوں کا نشانہ بنا ہے ابھی تک حملہ آوروں کے حوالے سے کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے حملے تحریر اسکوائر اور الخلانی چوک میں کیے گئے ہیں دوسری طرف اراک کے سرکردشیہ رہنما علامہ آیت اللہ علیہ السیستانی نے سیکیورٹی فورسز سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہرین کے تحفظ کو یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ پرامائی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور مظاہرین کی صفوں میں گھسنے والے شر پسندوں کی نشاندہی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ اراک میں حکومت مخالف مظاہرین کو ہلاک کرنے میں مبینہ کردار ادا کرنے پر امریکہ نے جمعہ پانچ دسمبر کو ایران کی حمایتی آفتہ اراکی پیرا ملیٹری کے تین کمانڈروں کو ناپسندیدہ افراد کے فہرست میں شامل کر دیا ہے ناپسندیدہ قرار دیے جانے والے افراد میں ایران کی حمایتی آفتہ ملشیعہ اصائب اہل الحق کے سربراں کیسل خز علی اور ان کے بھائی لیسل خز علی اور الحشد الشعبی کے سیکیورٹی حسین فلی اللامی شامل ہے جبکہ امریکی وزیر خزانہ کے معاون مارشل بیلنگزلی نے کہا ہے کہ اراکی حکومت امریکہ کی جانب سے اراکی شخصیات پر آئید کی گئی پابندیاں نافذ کرنے کی پابند ہے امریکی وزارت خارجانہ ایرانی میزائلوں کے پرزجات کی اس کھیپ کی تصاویر جاری کی ہے جس کو امریکی بحریہ نے یمن میں حوسی ملیشیا تک پہنچنے سے پہلے بحر عرب میں قبضے میں لے لیا تھا دوسری طرف افریقہ میں امریکی اسکری کمان نے بتایا ہے کہ امریکی فوج کے خیال میں گزشتہ ماہ لیبیا کے دار الحکومت ترابلس کے نزدیک لا پتہ ہو جانے والا امریکی ڈرون تیارہ روسی فضائی دفاعی نظام میں مار گرائیا امریکی کمان نے ماسکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ تیارے کا ملبا واپس کرے امریکی ریاست فلوریڈا میں امریکی بحری اڈے پر جمعہ کے روز فائرنگ کے ایک واقعے میں چار افراد حلاق اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں ریاست فلوریڈا کی گورنر اور دیگر اہلکاروں نے بتایا ہے کہ مشتبہ حملہ آور سعودی فضائیہ کا اہلکار تھا جو فوجی تربیت کے حصول کیلئے امریکہ میں تھا امریکی محکمہ خارجانی یمن میں حوثی باغیوں کو اسلحہ سپلائی کرنے اور دہشت گردی کے دیگر جرائے میں ملوث ہونے کے الزام میں ایرانی پاسدارانے انقلاب کے سینئر کمانڈر عبد الرزا شہلائی کے بارے میں معلومات فرہم کرنے پر پندرہ ملین ڈالر انام کا اعلان کیا ہے ترکی کے وزیر خارجہ خلوصی آکار نے نیٹو پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام آئد کیا ہے کہ نیٹو نے ترکی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکیلہ چھوڑ دیا ہے جبکہ کچھ ہلکوں کے لیے یہ سمجھنا غیر منطقی ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی کے دفاع میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں انہیں نیٹو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے پانچ سے سات ہزار اضافی فوجی مشرق کے وسطہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بات ایک امریکی ذمہ دار نے جمعیرات کے روز فرانسیزی خبر رسائے جنسی کو شناخت ظاہر نہ کرنے کے درخواست پر بتائی ہے تاہم انہوں نے یہ نئی بتایا ہے کہ اضافی فوجیوں کو کب اور کہاں تائینات کیا جائے گا مذہب دہشتگر تنظیم دائش نے اجتماعی قتل عام اور قیدیوں کو زباہ کرنے کا بہانک سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے لیبیا میں دائش سے وابستہ گروپ نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں سرکاری ملازمین اور دیگر یرغمال بنائے گئے افراد کو بے دردی کے ساتھ موت کی گھاٹ اتارتے دکھایا گیا ہے یہ واقعہ جنوبی لیبیا کے الفقہ کے علاقے میں پیش آیا ہے نائجیریا کے سمندر حدود میں قضاقوں نے یونان کے زیر انتظام خام تیل کے ایک ٹینکر کے عملہ کے انیس سرکان کو اغوا کر لیا ہے اس ٹینکر کے منتظم کمپنی کے ایک حلق کار نے بتایا ہے کہ اس جہاز پر تین دسمبر کو جزیرہ بونی سے ساتتر ناٹیکل میل دور حملہ کیا گیا تھا بدنوانی کے الزامات میں اسرائیل وزیر اظم بنجامن نیتنیاہو کے وکیل پر بھی منی لانڈرنگ کا الزام لگا ہے نیتنیاہو کے وکیل پر جرمنی کی کمپنی ٹیسنگ کرپ سے آپ دوزیر خریدنے کے سودے میں منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم آید کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے امریکہ میں ایک بلیک ہاک ہیلیکپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں نیشنل گارڈز کے تین اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں امریکی ریاست منیسوٹر میں امریکی فوج کے ریزر فورس یو ایس نیشنل گارڈز کے ایک ہیلیکپٹر نے مرمت کے بعد تجرباتی پرواز بھری تھی کہ حدثی کا شکار ہو گئی عالمی ادارہ سیت نے ایک اعلان میں بتایا ہے کہ گزشتہ برس دنیا بھر میں ایک کروڑ کے قریب افراد کو خسرہ کا مرس لاحق ہوا اس بیماری کے نتیجے میں تقریباً ایک اشارہ چار لاکھ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے جن میں اکثریت بچوں کی تھی نیوز بلٹن کا یہی پر اقتکام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے قبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باقبر رہیں دنیا سے